موسیقی ناظرین محرم سلام علیکم میں بہت شکر گزار ہوں آفتہ بن عظامت جناب ناطق علیہ پوری صاحب کا جنہوں نے آپ سے رکھل ہونے کا موقع فراہم کیا آج ہم گفتگو کر رہے ہیں عالم اسلام کی اس شخصیت کے بارے میں جو کسی تعریف کا اور تعریف کا محتاج نہیں جس نے جو ہے اپنے کردار سے اپنے اخلاق سے اپنے زورد و تقوی سے پوری دنیا کا دل جو ہے اپنی طرف جو ہے چھکوا لیا ہے ناظرین آیت اللہ العظمہ روح اللہ خمینی رحمت اللہ علیہ کی برسی کے موقع پہ میں آپ سے چند باتیں ان کے سلسلے کے مطالق ارض کرتوں یہ شخص جو ہے اس نے اپنی پوری زندگی جو ہے اہلی بیت علیہ السلام کی سیرت پر گزار دیا اور ان کی طرز زندگی کو ایسا اپنایا ایسا اپنایا کی زرہ برابر بھی کردار میں اخلاق میں سیرت میں لرزش نظر نہیں آتی ہے ایسا مرد مجاہد جس نے اپنے کردار و افعال سے اپنے اخلاق سے زود و تقوی سے لوگوں کے دلوں میں اپنی جنہ خود بنائی ہے جس نے جو ہے ان خلاب اسلامی ایران کو برپا کیا اسلام کی محبت میں اس سے اس کا کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہیں تھا جس وقت دیکھا کہ دنیا ظلم و تشدد میں چھڑی چلی جا رہی ہے اور یہ مغربی تہذیر پوری طریقے سے حاوی ہو رہی ہے اور اس نے جو ہے انسانیت کی روح کو زخمی کر دیا ہے تو اس وقت جو ہے امام حمینی رحمت اللہ علیہ نے وہ انخلاب برپا کیا کہ انسان صدیوں صدیوں تک جو ہے ان کا شکر ادا نہیں کر سکتا جنہوں نے جو ہے سارے دنیا میں مسلمانوں کو اور خاص طور سے اہلِ تشیعوں کا سر جو ہے فقر سے بلند کر دیا یہ آج ظلم اور جاہیت کے خلاف جو آواز اٹھائی جاتی ہے امام حمینی نے جب دیکھا کہ مغربی تہذیر اور یہ استعماری طاقت جو ہے پوری طریقے سے حاوی ہو رہی ہے اور ظلم ان کا روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے اور خاص طور سے انسان کی روح کو یہ زخمی کر رہے ہیں امام حمینی نے وہی کامت کیا وہی راستہ اپنایا کہ جو اہلِ بی کریم السلام کا ہے کہ نہ ظلم دیکھو نہ ظلم برداشت کرو نہ ظلم کے خلاف خاموش رہو لان اللہمتن قتلت و لان اللہمتن ظلمت و لان اللہمتن سمیت و ذالک و رضیت بے جو ظلم دیکھے اس پر بھی لانت جو ظلم سہے اس پر بھی لانت اور جو ظلم دیکھ کر کے خاموش ہے اس پر بھی لانت جو ظلم جو ہے کرے اس پر بھی لانت امام حمینی رحمت اللہ علیہ اس وقت سب ایرانی قوم کے لئے آواز نہیں اٹھایا بلکہ جہاں جہاں ظلم ہو رہا تھا جس طریقے سے فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا تھا اور جنگت بیت المقدس پہ ظلم ہو رہا تھا اس کی آزادی کے لئے بھی آواز کو بلند کیا صدیوں میں کوئی ایسا شخص پیدا ہوتا ہے اس صدی میں دو شخصیت ایسی دنیا میں تشریف لے آئے ایک مہاتمہ گانی جنہوں نے جو ہے اندوستان کو آزاد کر آئے اور ایک امام حمینی جنہوں نے جو ہے انخلاب اسلامی کے بانی بنے رہبر کبھیر مگر جو ہے مہاتمہ گانی نے اینسا کا راستہ اپنایا امام حمینی نے اللہ کا راستہ اپنایا اہل بیت علیہ السلام کا راستہ اپنایا اور یہ انخلاب اسلامی کو بربا کیا اور آج جو ہے انخلاب اسلامی کیا آپ شبل و صورت دیکھ سکتے ہیں جو مقصد تھا امام حمینی کا اور بزرگ علماء کا اس انخلاب کو بربا کرنے میں آج ایران اسی راستے پہ گامزن ہے جہاں کہیں بھی ظلم ہوتا ہے پوری دنیا خاموش رہے مگر ایک ملک ایسا ہے جو آباس کو بلند کرتا ہے وہ ہے اس ایران تو ناظرین محترم یہ شب جو ہے زود اور تقویٰ اور اپنے اندر جو ہے سموئے ہوئے تھا اور پوری طریقے سے سیرت معصومین علیہ السلام پر اپنائے ہوئے تھا حیرت کر دیئے دنیا کہ ایک شخص میں اتنے سارے صفات کیسے اچھا ہو سکتے ہیں حقیقت ہے کہ ناممکن ہے مگر امام حمینی نے اپنے اندر جہاں زود اور تقویٰ میں لاسانی تھے وہی عبادت میں اور سخابت میں بھی اپنی مثال کو پھرکتے تھے امام حمینی نے اپنے کردار اپنے اخلاق سے زمانے والے کو سیرت معصومین کو بتایا ہے کہ دیکھو اہلی بیت کے غلام اور اہلی بیت کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں اہلی بیت کے ماننے والے کیسے ہوتے ہیں اور وہ حکومت خائم کیا ہے کہ مولای کائنات کی حکومت کی اگر مثال دی جا سکتی ہے جو یہ اسلامی ایرانی حکومت کو کہا جا سکتا ہے کہ دیکھو جب ان کے پیروکار حکومت میں برسر اقتدار ہوتے ہیں تو کیسے عدل ہوتا ہے ہر ایک کا ہم ان تک پہنچتا ہے تو ذرا سوچو جب ان کے غلاموں کی حکومت میں ان کے چاہنے والے اور پیروکاروں کی حکومت کا یہ عالم ہے تو خود جو اب مولا علی کی حکومت کا کیا عالم ہوگا اور جب امام زمانہ آئیں گے تو ان کی عدالت کا کیا عالم ہوگا تو ناظرین ہم اس برسی کے موقع پر ایسے شخص کو یاد کر رہے ہیں جس کے لئے ہمارے پاس الفاظ کم ہیں مگر اس کی خصوصیت اس کے صفات زادہ ہے جس نے ہمیشہ جو ہے زمانے والے کو ایک نئی راہ دکھائی نیا راستہ دکھایا اور یہ انقلاب جو برپا کیا ہے یہ انقلاب اپنی ذاتی مفاد کے خاطر نہیں تھا بلکہ جو ہے اس انقلاب کے ذریعے سے دین کی خدمت کرنا تھا اسلام کا حقیقی چہرہ لوگوں کے سامنے پہچنوانا تھا تاکہ دنیا جانے کہ آج جو استعماری طاقتیں جو ہے اسلام کو بیش کر رہی ہیں اور جو اسلام کو رسوہ کر رہی ہیں اگر حقیقی اسلام دنیا روپہ چاننا ہے تو آئیے آؤ دیکھو اسلامی حکومت میں یہ ایرانی حکومت میں کہ حقیقی اسلام کیا ہے حقیقی دین کیا ہے حقیقی اسلام سے روشناز کرایا ہے اس انقلاب اسلامی ایران نے اور آج انقلاب اسلامی ایران نے پوری دنیا میں علوم میں آل محمد کو نشد کیا ہے اور دین کی جو خدمت کا دروازہ انہوں نے کھولا ہے کہ جس کی وجہ سے آج پوری دنیا جو ہے بہربند ہو رہی ہے ہم پروردگار عالب سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار روح اللہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما اور ان کے بعد جو اس مسلط نشین ہوا جو اس مسلط پہ بیٹھا ہے جو ہمارے رہبر انقلاب اسلامی ایران آیت اللہ امام خامنائی ان کو تولے عمر اور صحیح و سلامتی انعائد فرما اور پروردگار تمام علماء اکرام اور مراجع اعظام کو صحیح و سلامتی انعائد فرما ان کو ہر بلاؤ مسئلط فرما اور انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت فرما اور پروردگار تجھے واسطہ محمد اللہ علیہ وحمد کہنا آپ کے ظہور میں تعجید فرما و السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ